بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی آس پاس کی ریاستوں کے حکمرانوں کو بزر یا خطوط اسلام کی دعوت دی یہ دعوت اسلام عیسائیوں کی ایک مملکت نجران کو بھی دی گئی اس کے نتیجے میں نو ہجری نجران کے عیسائیوں کا ایک وفت ساٹھ یا ستر افراد پر مشتمل مدینہ منور آیا اس وفت کا سردار عبد المسیح تھا اس کا لقب آقب تھا یہ بڑا ہوشیار دانا اور صاحب الرائے تھا عیسیٰ کو خدا مانتا تھا دوسرا سردار اہم تھا اہم نامی سردار آزمودہ کار اور ان کے سیاہ و سفید کا مالک تھا یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتا تھا تیسرا ابو الحارس بن القما تھا یہ اسکف آزم تھا اور محکمہ تعلیم کا افسر تھا یہ تینوں کو خدا مانتا تھا یعنی حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس جبرائیل کو یہ سب عیسائی ریش میں لباس پہنے اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے مگر ان کے کسی سوال کا جواب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا انہوں نے دو سے تین صحابہ سے اس کی وجہ پوچھی مگر بات نہیں بنی آخر کار مولا علی سے ملے تو مولا علی نے فرمایا آپ سب ریش میں لباس اتار کر سادہ کپڑے پہن کر جائیں جب وہ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور انہیں جواب بھی دئے لیکن وہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کرنے لگے اور جھگڑا کرتے رہے بحث و مناظرہ تین دن تک ہوتا رہا اس پر جبرائیل امین آئے اور عرض کیا اللہ نے فرمایا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ یہاں نفس سے مراد اپنے جیسا ہے پھر ہم آجزی کے ساتھ التجا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے مباہلہ کے معنی ہیں کہ دو فریقوں کا ایک دوسرے پر لانت ڈالنا مطلب یہ کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق و باطل ہونے میں اختلاف و نزا ہو اور وہ دلائل سے ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہِ الہی میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت چوبیس ذو الحجہ نو ہجری کو مباہلہ کا دن قرار پایا مباہلہ لانت کے معنیوں میں ہے یعنی رحمت سے دور اس پر انہوں نے تین دن کی محلت مانگی تین دن اپنے طور پر انہوں نے خوب تیاری کی مدینہ سے تین میل دور پہاڑی کے پاس میدان میں مباہلہ ہونا تھا یہ مباہلے کا دن تھا مقابلے کا نہیں روحانی جنگ تھی فیصلہ اللہ نے کرنا تھا مباہلہ علم والوں سے کیا جاتا ہے جاہلوں سے نہیں عیسائیوں کو قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض تھا ایک جانب عیسائی خوب تیاریوں میں مصروف تھے دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مباہلے کے لیے کی گئی تیاری کے بارے میں حضرت سعید بن ابی وقع اس روایت کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور مباہلے کا دن تیہ ہو گیا تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرہ بطول کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے اوپر چادر اوڑ لی اس چادر میں علی فاطمہ حسن و حسین کو داخل کر لیا اور فرمایا اللہ مہا اولا یا حلو بیتی یا اللہ یہ شخصیات میرے اہل بیت ہیں مسلم ترمزی المستدرک حاکم سوائے کے محرکہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اس طویل حدیث کو حدیث قصہ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ تو زہرہ بطول سے روایت کرتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا کہ ایک روز میرے والد بزرگوار میری گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو میں نے یمنی چادر اڑا دی اتنے میں حسن آگے فرمایا چادر میں آجاؤ پھر حسین آگے فرمایا چادر میں آجاؤ پھر علی آئے فرمایا چادر میں آجاؤ پھر مجھے فرمایا تم بھی آجاؤ اور دعا کی یا اللہ یہ شخصیات میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے ہیں اوپر آسمانوں پر جبرائیل نے عرض کیا یا اللہ چادر کے نیچے کون ہیں اللہ نے فرمایا چادر کے نیچے ہیں فاطمہ اور فاطمہ کے بابا اور فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے دونوں بیٹے اور پھر جبرائیل اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر چادر میں داخل ہوئے اور عرض کیا اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بندوں کے لیے وحی لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہلِ بیت تم سے ہر ناپاکی اور رجز کو دور فرما دے اور جیسا پاکیزگی کا حق ہے تمہیں پاکیزہ بنا دے انما کا مطلب تعقید ہے بس اور بس فقط اور فقط بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی گندگی کو تم سے دور رکھے اہلِ بیت اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو ام المومنین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ بطول کے گھر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی اس چادر پر کالی اون کے کجاؤں کے نقش تھی اتنے میں سیدنا حسن آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر میں لے لیا کچھ دیر بعد سیدنا امام حسین آئے تو نبی کریم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا پھر سیدنا علی المرتضی آئے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا پھر سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ بطول چادر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین پیچھے علی المرتضی اور سامنے فاطمہ تزہرہ بطول تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخصیات میرے اہل بیعت ہیں تیرمزی کی روایت کے مطابق حضرت بی بی ام سلمہ وہاں موجود تھی انہوں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی جگہ خیر پر اور بھلائی پر ہے حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے علی فاطمہ حسن و حسین کو جمع کر کے ارز کیا یا اللہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں ان پر اپنی برکتیں رحمتیں رضا اور مغفرت کا نزول فرما آیت تطہیر میں لفظ رجس مختلف قرآنی آیات میں شراب جوا بت پانسہ مردار خون سور کا گوشت بتوں کے نام پر زبا کیا گیا جانور منافقت منافقین بے دینی بے ایمانی عذاب الہی وغیرہ سب کو رجس کہا گیا ہے مثلا غزو طبو کے موقع پر کچھ صحابہ نے بہانہ لگا کر جانے سے انکار کر دیا لشکر اسلام کی واپسی پر ان کے استقبال کے لیے منافقین آگے آئے تو اللہ نے فرمایا یہ رجس ہیں ان سے مو موڑ لو اس کا مطلب ہے جن سے اللہ کے رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم مو موڑ لیں وہ بھی رجس ہیں امام جعفر صادق علیہ سلام فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد شک ہے اور ہم اپنے دین میں کبھی شک نہیں کرتے حضرت امام محمد بن جریر تبری نے اپنی تفسیر میں مختلف سندوں کے ساتھ پندرہ روایات نقل کی ہیں جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ آیت تطہیر پنجتن پاک یعنی محمد علیہ المرتضی حسن حسین اور بی بی فاطمہ تنظہرہ بطول کے لئے نازل ہوئی ہے اور یہ آیت آل ابا کے لئے ہے بروایت حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 پڑھئے پھر آیت تطہیر تلاوت فرماتے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد چالیس دن تک آپ یہ عمل دہراتے رہے حضرت عبداللہ ابن اباس سے روایت ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے سات ماہ تک آپ یہ یہ عمل دہراتے رہے حضرت شیخ مہی دین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ اولاد فاطمہ جو قیامت تک ہونے والی ہے وہ آیت تطہیر میں شامل ہے یعنی پاک اور مغفور ہے آخر کار تین روز کے بعد مباحلے کا دن نہ پہنچا عیسائیوں نے شاندار پوشا کے پہنی ہوئی تھی اپنے بڑے پادریوں کے ساتھ ساتھ یا ستر کے قریب دیگر عیسائی میدان مباحلہ کی طرف چل پڑے اور عالم اسلام کی طرف سے پیغمبر اسلام علی المرتضی فاطمہ حسن حسین کو ساتھ لے کر میدان مباحلہ کی طرف روانہ ہو گئے روایت میں یہ الفاظ ہیں تحقیق آپ نے حسن کی انگلی پکڑی حسین کو گود میں اٹھایا آپ کے پیچھے فاطمہ تھیں اور فاطمہ کے پیچھے علی تھے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر نساء حسن حسین مصطفی علی حضور صلی اللہ علیہ 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 نے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا جب ہم دعا مانگیں تو آمین کہنا جب یہ کافلہ نور و تقدیس مکرر جگہ پہنچ گیا تو ان بے نظیر و حسین چہروں کو دیکھ کر عیسائیوں کے بڑے پادری اسکف آزم نے اپنے ہواریوں اگر یہ لوگ اللہ کے سامنے سوال کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو پہاڑ ٹل جائے گا بلکہ اگر یہ لوگ پہاڑ کو حکم دیں کہ چل پڑو تو وہ چل پڑے گا پس ان کے ساتھ مباحلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور کوئی عیسائی دنیا میں قیامت تک باقی نہ رہے گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اہل نجران کی تباہی یقینی تھی اگر ہم ان پر لانت کر دیتے تو ان کی صورتیں مسخ ہو جاتی اور وہ سروں پر آگ برستی اہل نجران جل کر راک ہو جاتے حتی کہ پرندے اور درخت بھی جل جاتے اور تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے امام شہبی حضر جابر بن عبداللہ انساری سے روایت کرتے ہیں کہ مباحلہ کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ بیٹوں کی جگہ حسن حسین کو لے طول زہرہ کو لے کر گئے اور نفس کی جگہ علی المرتضی کو لے کر گئے نفس کا مطلب اپنے جیسا ہے مباحلہ عیسائیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا رسالت معاب اپنے گھر والوں کو اس لئے لے کر گئے تاکہ امت کو پتا چلے ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ کہ آیت تطہیر انہی پانچ لوگوں کے لئے نازل ہوئی مباحلہ کے بعد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا پھر فرمایا جزیہ دو انہوں نے پھر انکار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یہ سن کر انہوں نے کہا ہم مسالحت کے لئے تیار ہیں پھر سلانامہ تیار کیا گیا اور دونوں جانب سے دستخط کیے گئے تفسیر ابن کسیر میں سلانامہ کے الفاظ یہ ہیں ہم ہر سال دو ہزار رش میں جوڑے دیں گے ایک ہزار ماہ سفر میں ایک ہزار ماہ رجب میں دیں گے ہر جوڑے کی قیمت چالیس درہم ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو قاصد ہمارے ملک سے گزریں گے ہم ان کی مہمانداری کریں گے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں اور اپنی حفاظت اور ذمہ داری میں لے لیں اور ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں